جائے ہیں دوستو میں ہوں میجر گوراواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ اچھا دوستو پردان منتری مودی جی سنگاپور گئے وہاں پہ کیا ہوا کس سے باتچیت کری کیا لین دن ہوا وہ بتانا بہت ضروری ہے سنگاپور ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے سنگاپور وہاں پہ جو لوگ ہیں دوستو زیادہ تر چائنیز مول کے ہیں سنگاپور was once part of ملیشیا پھر وہ سپریٹ ہو گئے کئی لوگ چائنیز بھاشی ہیں ملے بولتے ہیں وہاں پہ تامل بھی بولی جاتی ہے اور وہاں پہ بھارت کے بڑے سٹرونگ سنگاپور کے اندر بڑے سٹرونگ ہمارے ریلیشنشپ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی دوستو وہاں پہ مودی جی گئے اور ان کی میٹنگ وہاں پہ کئی لوگوں سے اور انہوں نے چھے پلر آئیڈنٹیفائی کرے بائی لیٹرل کوپریشن بیٹوین انڈیا اور سنگاپور یعنی کہ چھے چیزیں ہوں گی جس میں بھارت اور سنگاپور آپس میں باتچیت کریں گے کوپریٹ کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے اور یہ چھے کی چھے دوستو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں دیکھئے سب سے پہلے انہوں نے بات کر رہا سسٹینبلیٹی کے بارے میں جو بھی گروت ہو سسٹینبل ہو اب if you grow and it is not sustainable پھر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے سسٹینبل گروت لگاتار لگاتار آپ اس کو سسٹین کریں سسٹینبل گروت یعنی کہ اس گروت کے لیے یا گروت کے چلتے آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ سسٹینبل ہوں اور وہ جو گروت کا مومنٹم ہے ان چیزوں کو لیتے ہوئے وہ سسٹینڈ رہے ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے ہی سارا کچھ لے لیا گروت ختم ہو گئی سسٹینبل گروت یہ بہت اس کے you know I am not explaining the entire concept here بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سسٹینبل گروت کے اوپر بات چیت ہوئی تھی سسٹینبل گروت کے اوپر پھر بات ہوئی ڈیجیٹالائزیشن کی ڈیجیٹالائزیشن میں بھی پردھان منتری مودی جی کا ایک بہت favorite topic of fintech he is very very fond of fintech جہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں UPI کے بارے میں بات تو انہوں نے کرنی کرنی ہے مودی جی نہ اور یہ آنکڑے دیکھیں یہ بھارت کے جو آنکڑے ہیں نا دوستوں ڈیجیٹالائزیشن کے جب سے مودی جی آئے ہیں 2014 میں یہ آنکڑے ایسے ہیں کہ اس کو دیکھ کر چائنا اس کو دیکھ کے امریکہ اس کو دیکھ کے پورا یورپ ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہیں کہ بہت سے بھارت میں ہو کیا رہا ہے آپ نے کئی سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ambassador آ رہا ہے اور وہ ایک گلاس جوز کھرید رہا ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں ابھی بھی دنیا میں کئی جگہ کیس چل رہا ہے بھارت میں ڈیجیٹالائزیشن پچھلے پانچ چھ سال میں اس نے ایسی رفتار پکڑی ایسی رفتار پکڑی دوستوں کہ اب ساری دنیا کہہ رہی کہ بوس ہمیں بھی بتاؤ یہ ہے کیا چکر تم لوگوں نے بنایا ہے کیا ہے یہ یہ matter کیا ہے یہ بتاؤ تو بھارت میں یو پی آئی کی خاص طور سے یہاں پر بات کروں گا تو ڈیجیٹالائزیشن کی بھی بات کری انہوں نے سکل ڈیولپمنٹ کی بات کری سکل ڈیولپمنٹ اس لئے ضروری دوستوں کہ بھارتی ہے جو انڈیا ون آف انڈیا's بگست آئی شوڈ نوٹ یوز دو ورڈ ایکسپورٹ پٹ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایکسپورٹ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہیومن ریسورسز ہیں جو گلف جاتے ہیں جو میڈلیز جاتے ہیں جو کی سنگپور یو ایس یہ لوگ واپس بھارت میں پیسہ بھیجتے ہیں this is more than 100 billion dollars یہ سور اپ سے زیادہ بھیجتے ہیں لیکن جیسے آپ ان کو upskill کریں گے آپ ان کو upskill کریں گے جتنا skill ان کا بہتر ہوگا اتنا زیادہ ان کو پیسہ ملے گا اور جتنے زیادہ ان کو پیسہ ملے گا اتنا زیادہ پیسہ وہ بھارت بھیج پائیں گے تو بھارت کے foreign exchange reserves کو بھی بہت فرق پڑتا ان سب چیزوں سے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ health care اور medicine کے بارے میں Singapore has got amongst the best health care in the world وہاں پہ I think Elizabeth hospital ایسی کچھ ہے مجھے یاد نہیں ہے کونس hospital میں خود Singapore میں جا چکا ہوں study کرنے کے لیے میں ہم لوگ hospital کیوں study کرنے گئے تھے میں میڈیا میں آنے سے پہلے دوستوں ایک کمپنی میں تھا میں سیو تھا اس کمپنی کا تو ایک ہم نے اسپطال بنایا تھا اس پروجیکٹ کا میں ہیڈ تھا اور جبکہ میں بھائے ایک qualification انجینئر ہوں نہ architect ہوں نہ انٹیئر ڈزائن ہوں لیکن وہ کمپنی تھی میں کمپنی کا سیو تھا تو میرے انڈر کافی سارے انجینئرز تھے تو ہم لوگوں نے ایک اسپطال بنایا اگر آپ ساکیت گئے ہوں تو ساکیت میں دو میکس ہیں دو میکس ہسپٹالز ہیں ایک جو سلک پہ آپ کھڑے ہوں گے جو left hand side والا جو میکس ہے نا i think that was a smart میکس اور کچھ اور نام اس کا آج کل ہو گیا ہے جو left hand side میں جو mall کے بالکل ساتھ ہے بالکل mall سے جو بس ایک پتلی سی روڈ ہے جو ان کو separate کرتی ہے وہ والا ہسپٹال کا جو پروجیکٹ وہ میں نے کرا تھا it was called گوجرمل مودی hospital ایک زمانے میں پرانہ hospital ہے وہ اس کا پورا modernization وہ میں نے کرا تھا اس company نے جس کا میں CEO تھا تو اس سلسلے میں study کرنے کے لیے ہمارے جو گروپ کے chairman تھے ڈاکٹر بی کے مودی تو ڈاکٹر بی کے مودی صاحب نے ہمیں بھیجا تھا کہ جاؤ تم لوگ دیکھ کر آؤ یہ اسپٹال سنگپور میں کیا چل رہا ہے تم اسپٹال دیکھ کر آؤ اچھا go to jakarta study کر کے آؤ چکارتہ میں کیا ہو رہا ہے جاؤ کولا لنپور جاؤ study کرو اس کو وہاں پہ جاؤ study کرو china جاؤ study کرو تو he is to send and we is to go to all these countries and we is to study کہ کیا چل رہا ہے کیا سے چل رہا ہے تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ Singapore کا جو health system ہے نا that is fantastic ان کا بہت ہی Elizabeth ایسی کچھ نام تھا اسپٹال کا میں بھول گیا جس کو میں نے دیکھا تھا اور AI اور cyber security which is very very important یہاں پہ بائیلاترال cyber security ڈائلوگ کی انہوں نے بات کری and look forward to renewing the MOU on cyber security cooperation between response teams اچھا دونوں پردھان منتریوں نے welcome کرا signing of MOUs on digital technologies اور انہوں نے affirm کرا collaboration data AI اور cyber security تو دوستو یہ cyber security جیسے جیسے دنیا online جا رہی ہے میں بڑے آسان شبدوں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے جیسے آپ کا data کہیں پارک ہو رہا ہے اب آپ facebook پہ جاتے ہیں facebook کے service تو ودیش میں ہے اگر آپ x پہ جاتے ہیں جس کو پہلے twitter بولتے تھے اس کے تو service بہا رہے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ platform پہ جاتے ہیں تو ایک cyber security اور سرکار کے دست کام ہوتے ہیں سرکار کے دست کام ہوتے ہیں اور government اور indian companies کے دست کام ہوتے ہیں تو cyber security digital security is a corner stone of today's economic development جس کنٹری کے پاس cyber security laws نہیں ہیں cyber security کے processes مضبوط نہیں ہیں right yeah digital security کے processes مضبوط نہیں ہیں وہ economy زیادہ دیر چل نہیں پاتی تو اس کے بارے میں بھی singapore سے tie-up ہوا ہے UPI pay now linkage commended the success of UPI pay now linkage and other digital initiatives like وین DC Proxtera connectivity and trade trust تو یہاں پہ بھی pay now اور UPI ان دونوں کے بیچ میں linkage ہو گیا کہ singapore میں بھی اب UPI use کریے اور آپ اپنی payment کریے obviously the payment there will be in singaporean dollars لیکن کچھ Singapore والا india آتا americans اتنے خوش نہیں ہیں UPI اگر میں آپ کو pay کر رہا ہوں میں گیا سنگپور میں میں تو میرے جو phone میں loaded ہے یا میرا جو india میں bank account اس کے اندر تو indian rupees پڑھے ہیں اور جب میں سنگپور میں پی کر رہا ہوں that is directly converting into that days exchange rate of Singapore is happening کہنے کی بات یہ ہے کہ US dollar کہا سے گیا بیچ میں US dollar کیوں powerful ہے کیونکہ US dollar وہ parameter ہے وہ ایک scale ہے ایک internationally accepted currency ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ trade تو dollar میں ہوگی اب trade dollar میں کیوں ہوگی مجھے اس تک سمجھ نہیں آئے لیکن trade dollar میں ہوگی آپ کے foreign exchange reserve وہ dollar میں ہی مانے جائیں گے بھارت کے پاس 600 اور پہ سنگاپور سنگاپور دوستوں یہ سچن تندول کر جیسا ہے کیوں کہا رہا دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن بھائی سب بہت بڑی چیز ہے سنگاپور it's a very big thing it might be small in size but the impact of Singapore is global یہ ہم ماننا پڑے گو اس کی رسپک بھی کرنے پڑے تو Mohdiji وہاں پہ گئے اور اس میں کئی ساری on educational cooperation NUS National University Singapore that's an A grade university it's a fantastic university وہاں پہ educational cooperation کے پارے میں 5 skill centers in India supported by Singaporean institutions یعنی جو skill centers 5 skill centers in India جو کہ Singaporean government اس کو support کرے گی اور بولے گی بھائی صاحب upskilling اس طریقے سے ہوتی ہے global markets میں آپ کیسے match اپنے آپ کو کر پائیں گے دیکھیں دوستو بھارت کی کی وجے سے that is our superpower اور اس superpower کو enhance کرنا بہت ضروری ہے لگاتار upgrade کرنا تو جو پانچ skill centers بنیں گے مختلف جگہ میں الگ الگ جگہ میں وہاں پہ human resource کی upskilling ہوگی کہ global markets میں اب کیا چاہیے AI کی بات چل رہی ہے for example AI کی بات چل رہی ہے what is it what is the latest that is happening in پانچ centers میں across india یہ پانچ centers ہوں گے ہو سکتا کل 10 15 20 20 20 بھی ہوں ابھی پانچ centers کی بات ہوئی ہے دوستو اس کے علاوہ health care اور medicine میں انہوں نے health اور medicine cooperation sign کرا ہے اور call for an early conclusion of the MOU nursing talent skills cooperation between SM and Singapore یعنی کہ Singapore اور SM کے بیچ میں tie up ہو رہا ہے SM ہمارا state ہے Singapore ڈراغ دیش دونوں کے بیچ میں tie up ہو رہا ہے now nurses both male and female from SM will go to Singapore they will be trained they will go to Singapore they train in Singapore maybe اس طریقے سے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے بہت solid human resource ہے اب اس کو Moodi سرکار upskill کر رہی ہے اور دنیا کو talent چاہیے India becomes the hub of global talent export یہ کہانی ہے پردھان منتری Moodi کی کئی کہانی ہے لیکن انہوں سے ایک بڑی important کہانی ہے کہ سنگاپور گائی کیونکہ شکریہ پڑی پڑی یں سوگ